ایک اور شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت طریقے سے مال عطا کیا تھا یعنی دولت مند تھا پیسے والا تھا کئی دکانیں کئی کاروبار ترے طریقے پیسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائے گا بولے گا دنیا میں تجھ کو یہ سب دیا تھا کیا کیا کہے گا بہت کام کیا میں نے اتنے راشن باتھے اتنے لوگوں کی مدد کی اتنے لوگوں کی گھر بنوائے یہ کیا وہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب تو نے اس لئے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کتنا سخی ہے کتنا دیا سب راشن دے کے سب کے فوڈو کچھ کے ڈالتا فیس بک پہ ایسے آدمی کو گھسٹ کے جاننے میں ٹھیکا جائے گا ایسے بدماش آدمی کو جو حدیث میں ہے نا لیوکال تاکہ کہا جائے کہ تو بہت خیرات کرنے والا ہے قرآن زمانے میں تو لوگ پبلک میں جا کے بھیڑ میں جا کے صدقہ خیرات کراتے تھے وہ اسی پہ مگن تھے کہ ہم نے چال لوگوں کے سامنے کیا آج کا انسان تو لے جا کے فیس بک پہ ڈالتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہم ہی نہیں کہتے ہیں کہ فیس بک پہ ڈالنے کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی ادارہ آئے فوٹو کھیج کے کسی چیز کی اور جا کے ڈال دے یہ ایک الگ چیز ہے تو اس میں کسی کا نام نہیں آتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ تعاون کریں اس کی شکل کیا ہو سکتی آپ سامان کا فوٹو کھیج دو لے کے فیس بک پہ ڈال دو کہ بھئی یہ کچھ لوگوں کی مدد سے ایک کام ہو رہا ہے اس میں آپ کا نام نہیں آ رہا ہے ادارہ کا نام ادارہ کا نام مطلب کسی کا نام نہیں ہے یہ شکل ہو سکتی ہے لیکن ایک شخص اپنے نام سے جو مالدار آدمی ہوں اپنا کھڑا رہے بغل میں گریب آدمیوں کو کھڑا کرے اور ایسے اس کے ہاتھ نے پانسو کی نوٹ تھمائے اس طرف سے وہ پکڑے اس طرف سے یہ پکڑے اور فوٹو کی چلے جال لیں فیس بک پہ یہ کیا یہ حج پانسو کی نوٹ دیکھے اپنی تصفیر فیس بک پہ ڈالا اللہ تعالیٰ کی قیامت اس کو گھسیٹ کے جانے میں ڈال دے گا ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن